آج میں تحارت پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ عبادات کی بنیادی شرط تحارت ہے سب سے پہلے وضو کا غسل کا حکم دیا جاتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھی تحارت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے اس لئے کہ تحارت حاصل کرنے کے بعد انسان میں بظاہر کو تبدیلی تو آتی نہیں وضو سے پہلے جیسے انسان تب وضو کے بعد بھی ویسے ہی ہے بظاہر اور غسل سے پہلے جیسے غسل کے بعد بھی ویسے ہی ہے تو آخر یہ وضو اور تحارت کو حکم دیا کیوں کہ آپ نماز سے پہلے وضو لازمی کریں حالانکہ اگر بغیر وضو نماز پڑھ لے تو وہ انسان کو تبدیلی تو نہیں ہے تو آخر وضو میں کیا راز ہے یہ ایک سوال اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی دو حیثیت رکھی ہیں ایک بہیمیت کی حیثیت اور ایک قدوسیت کی حیثیت ایک اس کے اندر ہیوانوں والی اصاف رکھی ہیں یہ کھاتا ہے پیتا ہے اور حکتا ہے موٹتا ہے جفتی کرتا ہے اپنی مونس اور مادہ کا محتاج ہے تو یہ اس کے اندر جانور والی صفات ہیں اپنی طبیعت پر چلتا ہے دوسرے اس کے اندر ملکوتیت ہے یعنی فرشتوں والی صفات ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اس کے آگے جھکتا ہے دنیا کے علاق سے منقطع ہو کر خدا کے آگے گڑ گڑاتا ہے یہ فرشتوں والی صفات ہیں تو چونکہ عبادت کا تعلق چونکہ فرشتوں والی پہلو سے ہے اور فرشتوں میں پاکیزگیوں تحارت پائی جاتی ہے وہ ایک پاکیزہ مخلوق ہے تاہر مخلوق ہے معصوم مخلوق ہے لہذا جب اگر یہ فرشتوں والی عمل کرنا چاہتا ہے یعنی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کو فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہونا چاہیے یعنی اس تشبع کے لیے اس کو چاہیے کہ یہ تحارت حاصل کرے تو تحارت حاصل کر کے گویا ہے کہ فرشتوں والی صف میں آ گیا اب عبادت کے لئے کھڑاؤ اس کی گہری بات ہے سمجھ باتی تو کہا کہ فرشتوں کی صفات میں کھڑا اب یہ عبادت کرے گا اب اس نے عبادت جب کر رہا ہے اب یہ فرشتوں کی صف میں کڑے گی اگر وہ بہیمت والی صف میں ہے اس کا مطلب اب اس کو پاکیزہ کی ضرورت نہیں یہ وجہ ہے کہ اگر بے وضو ہے تو بہیمت والی صف ہے اگر اس کو غسل کی حاج ہے تو بہیمت والی صف ہے تو بہیمت والی صف سے نکل کر قدوسیت میں آنے کے لئے تحارت ضروری ہے اور طائر ہو کر اب یہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو نہ صرف ظاہری پاکی اس کو حاصل ہو جاتی ہے بلکہ اس کو باطنی پاکی بھی حاصل ہوتی ہے یعنی اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ہاتھ کے گناہ گر جاتے ہیں چیرے کے گناہ گر جاتے ہیں ہاتھ پیر کے گناہ گر جاتے ہیں تو گویا کہ ظاہر باطنی سے جب پاک ہو گیا ملائکہ کی طرح اب ملائکہ والا عمل کرنے کا اہل ہو گیا آپ بھی بات کرے گا ہمارے مذہب کتنا آسانا پاکیز ہے اس لئے حکم دیا جاتا ہے یہ دہارت والی بات جو آپ نے کی واقعی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان وضوک کر لے تو میں اب اپنی بات کروں گا وضوک کرتا ہی ایک جیسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ بہتری ہو گئی اچھا لگنے لگتا ہے اور یہ بات ہے کہ ابھی آپ نے فکروایا کہ جب آپ حضور کر لے دیتے ہیں اور احرات کر لے دیتے ہیں حوصل کے بعد حضور کے بعد تو آپ فریشتوں کے سب میں فریشتوں کے سب میں اوڑے کتنی خوبصورت بات ہے یہ مفتی صاحب نے جو فرمائی ہمارے سمجھنے کے چیزیں آنے ہی چاہیے لیکن ذہاری بات ہے کہ ہمارے پاس واقع نہیں ہے ہم پرٹے لکھتے لینے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے ذریعے اس رحم ٹی وی کے ذریعے ہم سب یہ باتیں اپنے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کریں گے